کیا ہوا ربیا جگہ کیا اترنے سکتی ہے یہ ایک انوکھی دعوت میں اس کو کہوں گا کہ یہ انوکھی دعوت ہے ہمارے لئے نواز بھائی کی طرف سے اور یہاں پر میں شکریہ آدھا کروں گا جی نواز بھائی کا نواز بھائی بہت بہت زیادہ شکریہ آپ کا اسلام علیکم پہر بھائیو کیا حالیں ٹکٹا کے خیرست ہیں جا رہے ہیں ہماری سپیشل دعوت ہے اور یہ بریانی کھا رہی ہو تھنڈ کافی زیادہ بڑھ چکی ہے تو نواز بھائی نے کہا کہ آج مچھلی پکاتے ہیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں نواز بھائی کے شہر کی طرف وہاں جا کے کوئی مچھلی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ان کے علاقے میں کون کون سی مچھلی ہیں یہ ہے جی نواز بھائی کا سٹی اور ہم لوگ نکلے ہیں گھر سے کیونکہ سردی کا موسم آ چکا ہے تو نواز بھائی نے کہا ہے کہ آج مچھلی ہمارے شہر کی بھی ہو جانی چاہیے تو اس وقت ہم جا رہے ہیں مچھلی خریدنے کے لیے اسلام علیکم بھائی جان کیسے آپ ٹھیک ہیں آپ کی طبیہ ٹھیک ہے اچھا ہمارے علاقے میں بھی یہ جو مچھلی ہے یہ کون سی والی ہے ہٹنا بھائی نواز بھائی یہ کون سی والی مچھلی ہے اس کو کیا کہتے ہیں رہو ہمارے علاقے میں اس کو کہتے ہیں جی ڈمبرہ اس طرح ہی نواز ہاں تو یہ ہم نے سپیشل اپنے مہمانوں کے لیے وہاں پر بنوائی تھی وہاں پر تو ایسا ہے کہ ہم لوگ بلکل دریا کے بلکل پاس ہی ادھر اسے مکڑ کے دریا سے پکڑی ہوئی ہوتی ہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ دریا کی ہے یا فارم کی ہے یہ فارم کی ہے نواز بھائی یہ فارم کی ہے اور جو ہم نے وہاں کھائی تھی وہ دریا کی تھی لیکن ٹیسٹ ہو سکتا ہے کہ اس کا بھی اچھا ہو لیکن کچھ جیسا نہیں ہوگا جو دریا کا ہوتا ہے جیسے دریا کا پانی ساپ نہیں ہوتا یہ ساپ پانی کی ہے اچھا میٹھے پانی کی ہے تو کیا ریٹ ہے یہاں پر تین سو اسی روپے اور وہاں پر ہمیں کیا ریٹ ملتا ہے فرائی کر کے پانچ سو روپے فرائی کر کے تو کتنی لینی ہے ابھی دیکھنے ہم کنی کھانی ہیں ماندہ ماندہ جو دے رہا ہے وہاں ریٹ ملتا ہے وہاں ریٹ ملتا ہے وہاں ریٹ ملتا ہے چیار گھلو چھے سو بائی گرام کچھے سوڑوں کچھے کچھے یہ ہے دریائے راوی جو کہ لاہور سے آتا ہے اور ایسے ہی یہ سیدھا پھر دریائے سندھ میں جا کر گرتا ہے تو اس وقت ہم دریائے راوی پر ہیں گاڑی ہم نے یہاں پارکن کی ہے اور یہاں پر بھی فش کا بندوبست ہے ان کے پاس یہاں پر بھی ٹھیلے وغیرہ لگے ہوئے ان ٹھیے وغیرہ جیسے کہ ہمارے علاقے میں ہیں تو یہاں پر بھی مچھلی کے یہ مچھلی کے پکوڑے یہ مچھلی کے پکوڑے بھائی یہاں بیٹھ کر بنا رہے ہیں اور ہم لوگ جو ہیں ابھی ہماری فیملیز جہاں ساری وہ سامنے ادھر جا رہے ہیں اس طرف ہم لوگ انہیں آج کرنی ہے فش پارٹی کیا؟ میں جا ہوا؟ اور رابیہ کو چیک کریں کہ یہ کیسے سر کے اوپر رکھے تو بالکل پینڈو بنی ہوئی ہے یہاں پر بھی یہ تمہیں پتہ ہے؟ ہماری دینا منٹ میں لڑائی ہوتی ہے اور منٹ میں سولاوی ہو جاتی ہے یہ تمہیں پتہ ہے یہ کونسی جگہ ہے؟ یہ دریائے راوی ہے پتہ ہے کہ یہ دریائے راوی کہاں جاکے مل رہا ہے؟ یہ دریائے راوی گنگا میں مل رہا ہے یہ دریائے سندھ جو ہماری طرف ہے اس کے szvin occur پیچھے φروہ گیا اینڈیا کی طرف جو انڈیا میں گنگا ہے نا وہ پاکستان میں دریائے سندھ آکے بن جاتا ہے تو چلے ہیں ابھی بھائی صاحب کے کام چیک کریں کہ ہاتھ میں کولر پانی بھی اس میں بھرا ہوا ہے نا اور بابی ہماری مٹھائی بھی ساتھ لے کے آئی اچھا جی یہاں پر اکثر ہمارے بہن بھائی کے اندر تاندرین والا کی ماہی سویٹ احمد بھائی کو کھلانی ہے تو نواز بھائی من پسند ہے اس کے اندر لے کے آئے تھے جی میرے لئے ہم جو آئی نا آپ کی اچھے سے سیوہ کریں اور یہ پونے مونے بھی ہم ساتھ لے کے جا رہے ہیں جی دریاں پر کونوں مار مار کے اچھے سے سیوہ کریں گی اکسا کتھا ہے وہ سے اچھا جی یہاں سے یہ نواز بھائی کیا نواز بھائی کہہ رہے ہیں یہاں سے نیچے اتر کے وہاں کہیں نیچے جا کے بنانی ہے ادھر نواز بھائی دیکھیں بچوں کو کیسے لے کے جا رہے بچے میں یہاں سے اتر بھی نہیں سکتی کیا ہوا ربیا جگہ وہ کیا اتر نہیں سکتی جان سے کئی فوٹبال نہ بن جانا ادھر ہی یہ ایک انوکھی دعوت میں اس کو کہوں گا کہ یہ انوکھی دعوت ہے ہمارے لیے نواز بھائی کی طرف سے اور جہاں دیکھیں آپ کے ہم لوگ وہاں سے اتر کے آئے ہیں شکر گروہ میں اڈی وال جتی نہیں پینکا رہا ہے اچھا کیا ہے اور بچے بھی یہاں پر انجائے کریں لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آرہی یہاں پر کہ اس کا پانی جو ہے وہ بلکل کالا ہے یہ آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں بلکل ہی کالا ہے اس کا پانی حالانکہ ہماری طرف جتنے بھی ہیں دریائے سندھ ہے ستلوج ہے چناب ہے وہ سب ان کا پانی جو ہے وہ ریڈ ہوتا ہے اور اس کا کالا کیوں ہے یہ اب میری سمجھ سے باہر ہے ہم لوگ ابھی واپسی جو ہے نا گئے تھے اور کڑھائی بھی گھر بھول کے آئے تھے اور کچھ لکڑیاں بھی تو ابھی میں اور بچے اور شازیہ بابی بھی ہم لوگ گئے ہیں واپسی اور کڑھائی وغیرہ بھی لے کے آئے ہیں تو بھائی صاحب نیچے سے کڑے ہوگا کہ لکڑیاں میں نے کٹھی کر کے رکھی ہیں کافی ساری اور یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بھابی بھی کیمرہ میں نے کر لے دی ہے ہے نا ایسی دعوت جو ہے میں پہلی دفعہ کھا رہا ہوں گے نواز بھائی گریٹ میرے خیال میں یہاں پر جو ہے نا سارا سامان ریڈی ہے میرا خیال میں یہاں پر سارا سامان ریڈی ہے جی یہ مچھلی اور یہ سب سامان رابیہ کیا کہہ رہی ہے جلدی سے آجو جو جی چولا تیار ہو رہا ہے چولا نواز بھائی بتا رہے ہیں کہ اس طرف سے آگ جلانی ہے اور اس طرف سے اوپر کڑھائی رکھنی ہے اگر نواز بھائی نیچے تھوڑا سے گھڑا ہو جاتا نا نیچے تھوڑا سا گھڑا ہو جائے نا کیوں کہ کوئلے نیچے پڑے رہیں گے ہاں تھوڑا سا ہو جائے نا تھوڑا سا یہ ہے لکڑی کے ساتھ چنئے ہاں تھوڑا سا گھڑا ہو جائے نا اس جگہ پر پہ ثابت کوئلے نیچے پڑے رہے ہ ہاں تو اس وقت ہم ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا بھی ہے راوی پہ اور یہ مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ ان کو تو کانے کہتے ہیں ہماری زبان میں اور یہ یہاں پر کٹ کے کس لیے رکھے گئے ہیں راویہ ایک کانے نہیں کانے ہے نا تو یہ نواز بھائی کس لیے کٹ کے رکھے گئے ہیں یہاں پر یہ کیا کرتے ہیں شپرہ کے لیے ایسے جی رنڈن راوی دے اٹھے بے لکل راوی دے دریاز اٹھے رنڈنے اچھا یہ مطلب گھر بنانے کے لیے انہوں نے کٹ کے رکھیں بلکہ دور تک تاں نظر آ رہا ہے کہ بنے آئیے ہماری ہماری کھان پیندی چیزاں جیسے تربوز وغیرہ یا کوئی سبزی وغیرہ کوئی ہے پھر انہوں نے جونپڑا وغیرہ بنانا پہندا کیونکہ رات انہوں اتھر ہے نا کیونکہ سمسان جیگہ پھر رات کوئی چکے نا کوئی چاہا تو یہ کٹ کے جو در رکھیں کوئی اور نہیں لے کے جاتا پھر جیسے کوئی وہی آئیں گے وہی لے کے جائیں گے یہ خوشک ہو جانگے نا حیرو چاکر کے لے جانگے اچھا یہ بتاؤ کہ یہاں سے مچھلی پکڑنے پہ کوئی منع نہیں ہے کوئی بھی پکڑ سکتے ہمارے علاقے میں ایسا نہیں ہے جال نہ نہیں پکڑ سکتے لیکن تسی کنڈی لاک جنہی مرضی پھار لو ہمارے علاقے میں ایسا نہیں ہے کانٹے کے ساتھ بھی جو ہے نا پکڑنا نہیں پکڑنا کانٹے نالے پکڑن دیں دے اچھا اس کا پانی کالا کیوں ہے اے راوی ہے لہور چیو گزر رہا ہمارے پاس اس سے بڑے دریائیں ہیں جنہ کے لہور دا ہے نا سیوریل دا پانی سارا اندر پر چھڑیا ہونا ہے پھر تو کوئی مچھلی اس کی ذائقے کی نہیں ہوگی اسی پھڑ کے کھان دے نیتھو میرے خیال میں یہاں پر بھی آپ ہی ککنگ کریں گی مچھلی کو لگایا جا رہا ہے مسالہ کون کون سے مسالے ایڈ کی ہیں راوی مچھلی مسالہ ڈالا ہے مچھلی مسالہ ڈالا ہے تھوڑا سا دنیا ڈالا ہے تھوڑا سا یلدی ڈالیا ہے نمک ڈال رہی ہوں پھر ڈالوں گی تھوڑا سی کٹی بھی مرچے مچھلی مسالہ میں نے ہاف ڈالا ہے زیادہ نہیں ڈالیا ہے ساری ہو گیا ادھر بیگم سلام بڑھا رہی ہے دیکھو جی سادہ فول آج دیسی سٹائل ہے بے لکل جگاڑا بچپن کے دن کتنے پیارے اور پور سکون دن ہوتے ہیں یہ کون لیٹا ہوا ہے بھائی یہ مجھے میرا پاپا یہ میری امی یہ مجھے یہ میں لیٹا ہوا ہوں یہ نماز ہے یہ کون ہے یہ تمہاری امی ہے اور وہ ہماری وہ ان کی امی ہے ہم سب کھانا کھانا یہ دیکھو نا یہ یہ والی جو ہے یہ والی تو موٹی ہے وہ والی پتلی ہے آئی کی اے دوی آنٹی ہے اچھا وہ تمہاری امی ہے آئے اور اکسہ کیا بنا رہی ہے اکسہ بنا رہی ہے آنٹی یہ میلزان بناؤں گی لڑو نہ لڑو نہ کھینوں کٹے کیونکہ بڑپن چھوٹا ہے نا اچھے سے مکس نہیں ہو رہی ہے بس بس خیال میں مسالہ وغیرہ جو ہے وہ لگ چکا ہے پورے طریقے سے ریڈی ہے بس ابھی تیل ڈال کے اور چلے پہ جلدی کر لو پھر جلدی بسم اللہ ہو چکی ہے بھابی جو ہے وہ آگ جلا رہی ہے ماشاءاللہ ویسے ہے جہاں پر سکون کا ماحول شور شرابہ نہیں ہے بلکل سکون ہی چاروں طرف گرین ری گرین ری جیسے ہیں بچے بھی خوب انجوئے کریں جیسے آپ کو دکھایا بھی ہے کہ مجھے بھی بنا دیا ہے نواز کو بھی بنا دیا ہے رابیہ کو بھی بنا دیا ہے اور کرسییں بھی بنا دیا ہے اپنا پتانی بچے بڑے کھیل رہے ہیں ہاں جی تو آگ الحمدللہ ہماری جل چکی ہے خودی مبشر صدیق بننا پڑا ہے بھائی کو مسالہ بھی خودی مکس کیا ہے جلدی جلدی پھر مکس کیتا ہے کیونکہ رابیہ نے بھی پہلے مکس کیا تھا تو نواز بھائی نے ٹیسٹ کیا تو تھوڑی کمی تھی نمک کی تو پھر سے دوبارہ دونوں کے ہاتھ رابیہ کے بیات اور اس کے بیات تو ابھی کڑائی کو پھر سے دھونا پڑے گا رابیہ آن جی عبدالوحاب تم نے بھی کھانی ہے ایک ہی ہے بس ایک ہی لفظ اس کو آتا ہے ایک ہی ہے نواز بھائی آپ کو جو ہے نا کوکنگ کا چینل بنانا چاہیے تھا کیونکہ آپ میں یہ دیکھ رہا ہوں دو تین دن سے کہ جو ہے نا آپ جو ہے نا ریسپیز وغیرہ بنا لیتے ہیں یہ بنا رہا ہے کھانا ایسے ہی نا نہیں نہیں بنا تو آپ رہی ہے لیکن بناتا ہے یہ ابھی دیکھیں یہ فش بھی یہی میرے خیال میں بنایا گا تو آج میں ٹیسٹ کر کے بتاؤں گا اور میں ٹیسٹ بھی کر کے بتاؤں گا ٹیسٹ بھی کر کے جو ہے نا بتاؤں گا آپ سب کو کہ اس کو جو ہے نا مبشی صدیق کی طرح میں نانتا کیوں ہوں بیگرم نہیں پتا میں سموسے پکوڑے تکا کباب یہ ان کی چیزیں دکان بڑھائی رکھی ہے اچھے یہاں پر آپ سب بہن بھائیوں کو میں آپ سب بہن بھائیوں سے ایک امپورٹنٹ بات بھی شیئر کرتا چلوں کہ میں نے جو ہے نا کل نواز بھائی نے مجھے اپنی اولڈ ویڈیو ایک دکھائی ہے جو پہلی پہلی تھی جس میں یہ بھائی صاحب چپس بنا رہے تھے تو وہ ان کے پاس سیو ہے میں ان سے کوپی کر کے لے جاؤں گا اور ہو سکتا ہے کہ میں ہی آپ سب کو دکھاؤں گے جو ہے نا نواز صاحب نے چینل کیسے سٹارٹ کیا تھا اور کیا سوچ کے سٹارٹ کیا تھا اور سر پہ بھی گنجے بال نہیں ہے بالکل یہ بال وغیرہ بھی میرے خیال میں بات میں ہو گئے آپ کے چھوٹے چھوٹے اگر آپ اس میں چپس بنا رہے تھے جی علو کی اور کہہ رہے تھے یہ علو ہے اور یہ چھوڑی ہے اور یہ نمک ہے سب سے پہلے آل ڈالیں گے کڑائی رکھ دی گئی ہے جی اب یہ گرم ہوتی ہے ہم انتظار میں ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور جو اوزار ہیں بھائی صاحب نے ہتھیار اسلا وہ اٹھا لیا ہے ایک پکانے والے ہیں اور دو کیمرے والے ہیں کیمرے والے دو کیا ہوا نواز بھائی میری باری گئے تو پیچھے بھاگ گئے اچھا جی الحمدللہ آل وغیرہ جو ہے گرم ہو چکا ہے اور میڈم صاحب نے سیٹ سنبھال لیے اور کتنا ٹائم لگ جائے گا رب نہیں یہ ایک دفعہ پکانی پڑے گی یا مطلب کہ باہر نکالو کے پھر باہر نکال کے پھر ہاں ہاں تھوڑی اچھے سے کر کے پکانا بہترین تاکہ پھر گھر تک یاد کرنے لیلوں گھر تک جو ہے نا ہم یاد کرتے جائیں کہ نواز بھائی نے ہمیں جو ہے نا راوی پہ بیٹھ کے مچھلی کھلای سکتا ہے نا ہم جی آپ کو بولے آیا ہاں جی جیڑ ہے کہ ریتہ بنایا سی گھرے ہی بولے آیا وہ بھی نہیں بھائی وہ وہ ریتہ جو ہے نا وہ تو سفید ہوتا ہے نا رب یا نہیں کچھ ہوتا ہوسے نہیں 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 ہم نے کھایا نہیں تا ہم نے دریا پہ سفید ہو جائیں گے سفید ہو جائیں گے نہیں بھائی وہ سفید ہو جائیں گے ہاں وہ بھی تو دودھ کا بند کمیٹس میں آپ بتائیے گا جی کے رائتہ کھانے مچھلی کے ساتھ بیمار نہیں بھائی وہ چٹے چٹے سے دبے بن جاتے ہیں چٹری جیسے ہوا نا یہ بھی مچھلی کھا گے نا آدھا آدھا گلاس اوپا سے دودھ پی لینا پھر پتہ کرنا نہیں نہیں اگر ہوا نہیں ہے کبھی تو یہاں سے مچھلی ڈالنے والا کوئی اور ہے اور اس کو سدھا کلٹی پلٹی دینے والے ہمارے جی ہے مباشر صدیق بھائی نواز ہے بابی کیسے بابی 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 کہو نا گھر میں آپ کیسے بولاتی ہیں اس کو کیسے نواز کرتے ہیں نواز اس کو کہتی ہے بابی اور جو نام ہے ویسے میں اکثر میں اکثر ان کو نوٹ کیا ہے کہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے اے نواز اے درامی نظرہ نواز نواز نہیں ہے بابی نواز کی نواز کی نواز وہ پنجابی جو ہے تو نواز ہزار مورابی ہے شام کے سائے ڈھال چکے ہیں اور الحمدللہ مچھلی بھی ہماری تیار ہو چکی ہے آپ دیکھیں کہ سورج کتنا ہی زیادہ خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے بس ابھی میرے خیال میں ڈیش آؤٹ ہوگا رابیہ ایسا ہی ہے نا ڈیش آؤٹ ہوگی ابھی جی جی ڈیش آؤٹ ہو جائے گی تو ابھی جی انشاءاللہ ہم کریں گے ڈیش آؤٹ اور آپ سب بہن بھائیوں کے ساتھ کریں گے جی شہر کے کیسی بنی ہے جی تو مچھلی جو ہے ہماری ہاف ڈیش آؤٹ ہو چکی ہے اور ہاف جو ہے بھی رہتی ہے بچوں کو دے دیا گیا ہے کیونکہ بچے بہت زیادہ جو ہے نا مانگ رہے تھے کہ ہمیں دیں پہلے ہمیں دیں ہمیں دیں ہمیں دیں ہمیں دیں تو ہادیا جو ہے وہ گر گئی ہے اور رو رہی ہے تو کہیں میرے خیال میں وہ ناراض ہوگی ہادیا اڑ جاؤ کھالو کپڑے نے ہادیا آجو 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 کیسا کیسی ہے مچھلی کیسی بنی ہے بہت اچھی ہے بہت اچھی نواز بھائی سے بھی برداشت نہیں ہے بچوں سے لے لیا ہے چیک کر رہے ہیں کہ کیسی بنی ہے چھوڑی جی میں نے بھی چیک کر رہا ہے چھوڑا چیک کر رہا ہے آؤٹ سنڈنگ یہ کھا گیا رہی ہے کھالی توکری تو ابھی تیار ہو گئے یہ نا دوسری بھی اس کو بھی ڈش آؤٹ کرتے ہیں پھر بیٹھ کے کھاتے ہیں میری بیٹی نراز ہوئی ہے یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو اٹھے مو کر دیکھ کیمرہ اٹھوں اچھا چلو تم ویڈیو نہیں بنایا چلو کھالو شباش کھالو اس لیے نراز ہے کہ جواد نے اس کو مارا ہے پھر میں نے اس کو ایک ڈانٹا ہے اس کو لیکن وہ بھی تک بھی رو رہی ہے وہ گر گئی ہے اس کی جو ہے رم بازو پر بھی ساری میٹی لگی ہوئی ہے یہ دیکھا اٹھیا دھوہ پہلے اچھا تکھا گھن کھا تھوڑی بہتی کھا گھن گھن جو دل کرتا ہے وہ کھالو یہ لو یہ لو کھاو کھاو کھا ہاں مزیدار ہے ہاں بچوں نے اس طرف الحمدللہ پیڑ بھر کے کھالیا ہے اور ہم لوگوں سے جو ہے نا سبر نہیں ہو رہا کیونکہ یہاں سے جیسے ہی مچھلی باہر نکل رہی ہے تو ہم فٹا فٹی کھا رہے ہیں گرما گرم یہاں سے ڈش میں تھی یہ ہم ختم کر چکے ہیں اور یہ ابھی ابھی نکلوایا ہے رابیہ سے باہر اور رابی ابھی اور ہم سب فیملی جو یہاں بیٹھ کے کھا رہے ہیں سمندر سے مچھلی نکلتی ہے اور ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں سمندر یاد آتا ہے اس کا مزہ ہی علا گیا ہے جی اس کا مزہ ہی علا گیا ہے کیونکہ یہاں سے گرم گرم باہر آ رہی ہے اور یہاں پر جو یہ آپ دیکھیں کہ یہاں لوگ بیٹھ کے یہاں پر یہاں پر ہمیں ابھی بالکل شام ہو چکی ہے سورج تھوڑا سا رہ گیا ہے اور جو ہے نا ہم لوگوں نے الحمدللہ کھانا بھی پیٹھ بھر کے کھا لیا ہے نواز بھائی ابھی بھی کھا رہے ہیں اب حالے تک پیٹھ نہیں بھریا نہیں بڑی زبردست اور رابیہ نے بھی کھا لیا ہے ہم نے بھی سب نے اور بچوں نے بھی کھا لیا الحمدللہ بچوں پیٹھ بھر کے کھانا کھایا ماشاءاللہ بچوں نے بھی پیٹھ بھر کے کھانا کھا لیا ہے بابی بابی تُسی بھی کھا لیا رابیہ ٹیٹھ ہو گئے بچہ کر لیا ہے پیٹھ نہیں بھر رہا یقین کریں کہ میں جو ہے نا ابھی خود کھا کے آئے ہوں یہ ٹوکری بھری ہوئی تھی تو میں نے اور نواز بھائی نے اور سب نے یہی پر بیٹھ کے تازی تازی گرم گرم نکلتی گئی ہے اور ہم لوگ کھاتے گئے مزہ دیتی گئے اور کھاتے گئے رکا نہیں گیا ماشاءاللہ بہت زیادہ ٹیسٹی تھی اور یہاں پر میں شکریہ آدھا کروں گا نواز بھائی کا نواز بھائی بہت بہت زیادہ شکریہ آپ کا آپ نے اتنی آؤٹسٹینڈنگ جگہ پہ جو ہے نا ہمیں لاکے اور مچھلی زبردست حالانکہ ہمارے علاقے میں بھی جو ہے نا ہم نے آپ کو فش کھلائی تھی لیکن وہ جو تھا نا وہ سمجھ لیں کہ ایک جیسے بنا ہوتا ہے نا پراپ پر وہ بنا ہوتا ہے یہ ہم نے خود بنایا ہے یہاں پر تو اس کا ملہ گی اس کا سوری مزہ ہی علاق ہے اس کا اس کا مزہ ہی علاق ہے کیونکہ یہ ہم نے آپ نے خود بھی دیکھا ہے زبردست جی پتہ نہیں آپ کون کون سے مسائلے ڈالتے ہیں اور یہ مسائلے تو مطلب کہ آپ نے اور رابیہ نے اور بابی نے ڈیسائیڈ کر کے ڈالے ہیں نا کہ کیا کیا ڈالنا ہے کیونکہ وہ اپنے حساب سے پکا رہے تھے اور ہم نے اپنے حساب سے پکائی ہے اور ماشاءاللہ جی جیسے آپ کو پہلے بھی دکھا چکا ہوں اور جی ماشاءاللہ جیسے آپ کو پہلے بھی دکھا چکا ہوں کہ یہ آؤٹسٹینڈنگ پلیس ہے جی ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت بہت زیادہ چاروں طرف یہ اس طرف راوی چل رہے ہیں یہاں پر ہم لوگ راوی کی جو ہے کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ابھی الحمدللہ سب رہے ہیں جو ہے نا پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا ہے اور اس وقت یہ جو باقی یہ جو باقی نظر آ رہی ہے یہ ابھی جو ہے نا یہ ابھی ہم گھر لے کے ہاں جی تو نواز کے بھائی ہیں اور اس کے بچے ہیں اور نواز کے امی ابو ہیں تو یہ جو ہے نا ابھی فیشون کے لیے ریڈی ہو رہی ہے تو یہ ابھی ہم لے کے تو گھر کی طرف نکلیں گے جی اور آپ سب سے بس اتنی گزارش ہے کہ پلیز ہمارے لئے بہت ساری دعائیں کرتے رہیں آپ ہمیشہ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سب بہن بھائیوں ملاقات ہوگی اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال دعاؤں میں ہمیں رکھئے گا یاد اللہ حافظ اللہ نگے بان